سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناچ گانا کرنے والوں کا انظام بتانے والے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں سعودی عرب کا ایک ایسا خوپناک واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کام جائے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بکر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک یا عبرتناک واقعہ پہنچ سکی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نماز روزہ اور حج کے بارے میں تو ہم سب لوگ کچھ حد تک جانتے ہیں اور ہر دن ان کے بارے میں دیکھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں مگر آج ہم ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جس سے آج کا مسلمان نوجوان بے خبر ہے پیارے دوستو ہم سب کو یہ پتا ہے کہ اسلام میں ناجگانہ کرنا میوجک پارٹی رکھنا حرام اور قبیرہ گناہ ہے اور یہاں کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ناجگانوں کو بڑے سوک سے کرتے ہیں دوستو سعودی عرب کے تائف علاقے میں ایک گھر تھا اس گھر کے قریب میں ہی ایک عبرستان بھی تھا اور پاس میں ہی ایک مسجد بھی تھی اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر قبرستان اور مسجد پاس میں ہو ایسی جگہ کا ہمیں خاص عدب و احترام کرنا چاہیے تو پیارے دوستو اس گھر میں رنگریلیا منانے والا ایک لڑکا بھی رہتا تھا جس کی عمر مہت چوبیس یا پچیس سال تھی جس کو ناجگانہ کرنا ڈانس پارٹی رکھنا دوستو کل کے دن یعنی کی جمعی کے دن اس لڑکے کی برات رکھشتی ہونی تھی یعنی کی اس کی برات جانے والی تھی اور آج یعنی کی جمعی رات کی رات کو یہ لڑکا سکرانے کی نیفل صدقہ کھرات اور اللہ کی عبادت کرنے کے بزائے اس لڑکے نے اپنی آجتوں کے مطابق سیطان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گھر میں ڈانس کا پروگرام رکھ لیا یعنی کہ گھر میں ڈی جے کا پروگرام رکھا لڑکیوں کو بلائیا گیا اور اپنے گھر میں شادی کے پہلے دن دانس کا پروگرام کیا گیا یعنی کہ دوستو اس گھر میں رات بر ناج گانے ہوتے رہے جس گھر کے پاس میں مسجد بھی تھی اور قبرستان بھی تھا مگر اس لڑکے نے ان کا بھی احترام نہیں کیا اور رات بر اپنے گھر میں انچی آواز میں گانوں کو بجاتا رہا اور لڑکیوں کا اشلیل ڈاچ دیکھنے میں اور اچھل کود کرنے میں یہ مسجد رہا ایسے گھر میں پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا یعنی کہ ایسے گھر میں اللہ تعالی کا عذاب آنا تیہ تھا دوستو اس کے بعد اس لڑکے نے رات بر ایسا ہی کیا یعنی کہ رات بر ناج گانوں کا پروگرام ہوتا رہا جب فضل کی اجانوی تب تک یہ لوگ کافی تھک چکے تھے اور پروگرام میں سریک ہونے والے سارے لوگ مسجد میں جانے کی بجائی سب لوگ سونے کیلئے چلے گئی وہاں لڑکا بھی جس کی صبح براد جانے والی تھی یعنی کہ وہ دولہ بھی جس کی صبح سادی ہونے والی تھی وہ لڑکا بھی رات بر ناج گانے کرنے کے بعد اپنے بستر پر سونے کیلئے چلا گیا اور اس لڑکے کو اپنے بستر پر پڑھتے ہی گہری نیند آگئی دوستو اب آگے کے واقعے کو آپ ذرا دل تھام کر سننا اپنے کلیجے کو آپ ذرا تھام کر سننا کیونکہ آپ کی یہ سن کر رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو اب دن ہو چکا تھا یعنی کہ جمعے کا دن آ چکا تھا گھر میں سب لوگ براد میں جانے کی تیاری کرنے لگے تھی دن کے دس بجے کی آس پاس کا وقت ہو چکا تھا مگر ابھی تک وہ دولہ نہیں اٹھا تھا جس کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد پر آ جانے والی تھی یہاں دیکھ کر اس لڑکے کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو اس دولے کو جگانے کیلئے بھیجا اور کہنے لگی کہ آج جمعے کا دن بھی ہے اس کو اٹھا آ اسے دولہ بھی بننا ہے آج اس کی دولہن گھر آنے والی ہے دوستو اس کے بعد اس لڑکے کی بہن اپنے بھائی کو جگانے کیلئے اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اپنے بھائی کو آواز دینے لگی مگر اس لڑکے کی طرف سے اس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا یا دیکھ کر اس کی بہن کہنے لگی بھائیہ اتنے ابھی کیا سو رہے ہو آج تمہاری شادی بھی ہے جلدی اٹھ جاؤ مگر پھر بھی وہیں کچھ نہیں بولا اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے بھائی کو اہلا ڈولا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی کیونکہ دوستو وہیں دولہ ہمیسہ ہمیسہ کے لئے سو گیا تھا یعنی کہ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا اللہ اکبر دوستو جس گھر میں ابھی سوی لوگ خوشی خوشی برات میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اس گھر میں اب کوہرام مت چکا تھا سب رونے اور چیخنے لگے تھے شادی کا گھر ماتہ میں بدل گیا تھا جس گھر میں ابھی نازگانوں کی آوازی آ رہی تھی وہاں اب چیخنے اور چلانے کی آوازی آنے لگی تھی جس گھر میں ابھی انشی گز رہی تھی وہاں پر عباسوں کا سلا باز چکا تھا اور جس لڑکے کو ابھی سجا کر دولہ بنا کر گھوڑی پر سوار کرنا تھا اس لڑکے کا اب جنازہ تیار ہونے لگا تھا جو لوگ برات میں جانے والے تھی وہ لوگ اب اس دولے کے جنازے کو کندہ دینے کی تیاری کرنے لگے تھی یہ ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کا عجاب تو دوستو اس کے بعد اس لڑکے کا جنازہ تیار کیا گیا لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے کر چل پڑی اب وہاں لڑکا اس دنیا کی روشنی سے نکل کر قبر کے اندھیرے میں جانے والا تھا اب اسے فولوں کے کرشیوں پر بیٹھنے کے بجائے کیڑے مکوڑوں اور آگ سے دھدکتی قبر میں رکھا جانے والا تھا اللہ اکبر دوستو اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کو قبر میں اتار دیا گیا اب ذرا آپ خود سوچئے کہ جو لڑکا رات بر ناج گانوں میں مصبول تھا لڑکیوں کا ننگا ناج دیکھ رہا تھا اس کا قبر میں کیا حال ہوا ہوگا یہ سوچ کر بھی روح کام جاتی ہے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج ہم سے ایک مچھر کا ڈنک بھی نہیں سا جاتا ہے تو پھر ہم قبر میں ساپ اور بچوں کے ڈنک کو کیسے سہیں گے رات بر ڈانس پارٹی میں سامل ہونے کے بعد جو لڑکا سیدھا قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ قبر میں کیا حال ہوا ہوگا یہاں سوچ کر بھی ہماری روح کام جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفق دے آمین اللہم آمین